اس کے علاوہ تقویٰ کی ایک شکل ہوتی ہے اللہ کی نعمتوں کا اعتراف اللہ رب العالمین نے جو نعمتیں ہم کو دی ہیں اس پر اللہ کا شکر بجا لانا یہ بھی تقویٰ ہے یہ بھی اللہ کا خوف ہے یہ چیز بھی ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے روزے کے ذریعے کیونکہ روزے کی حالت میں اگر ہم کھانا رہتے ہوئے بھی نہیں کھاتے ہیں پانی رہتے ہوئے بھی نہیں پیتے ہیں تو ہمیں یہ فیل ہوتا ہے محسوس ہوتا ہے کہ کھانا کتنی بڑی نعمت ہے اور پانی کتنی بڑی نعمت ہے تو جب ان نعمتوں کی قدر ہمارے اندر جاگتی ہے تو پھر وہیں پر ہمارے اندر تشکر کا شکر کا جذبہ بیدار ہوتا ہے اور ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں کھانا نصیب ہوا ہمیں پانی نصیب ہوا ورنہ اگر کبھی ہم بھوک اور پیاس سے نہ گزریں تو کبھی ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے کہ کھانا کیا چیز ہے پانی کیا چیز ہے جو آدمی روز کھاتا ہے کبھی بھوکا نہیں رہا اسے نہیں احساس ہوتا ہے کہ کھانا کتنی بڑی نعمت ہے اور پانی کتنی بڑی نعمت ہے لیکن جب آدمی اس تجربے سے گزرتا ہے بھوکا رہتا ہے پیاسا رہتا ہے سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اللہ اسے یہ تجربہ کرواتا ہے تب اسے احساس ہو جاتا ہے کی کھانا کتنی بڑی نعمت ہے اور پانی کتنی بڑی نعمت ہے تو تقوی کی جو یہ شکل ہے اللہ کی نعمتوں کا اعتراف تو تقوی کی یہ شکل بھی روزہ ہم کو سکھاتا ہے